سجاول خان اور کرمداد نے جو بھارتی وردیاں پہن رکھی تھی وہ عام سپاہیوں کی بردیاں تھی صرف حلطاف اکبر کی وردی بھارتی فوج کے صوبہ دار میجر کی وردی تھی یعنی ہم میں وہی ایک ایڈین اوفیسر تھا خود میری وردی حوالدار کی تھی رات کا کھانا کھا کر ہم نے اپنا اپنا ایمونیشن چک کیا سجاول خان ہماری پارٹی کا لیڈر تھا ٹھیک ایک بجے رات ہمیں اپریشن شروع کرنا تھا کیونکہ ساڑھے بارہ بجے رات ہیلیکاپٹر پیڈ کی گارڈ تبدیل ہوتی تھی اور پہلی گارڈ ٹرک میں بیٹھ کر بیرک کی طرف چلی جاتی تھی سجاول خان کو خطرہ تھا کہ شہناز کا سیویلین لباس کوئی مشکل کھڑی نہ کر دیں اس نے شہناز کو خالص فوجی انداز میں کہا کڑیے تم ہمارے پیچھے پیچھے رہنا خبردار ادھر ادھر مت ہونا کسی نے کوئی سوال کیا تو جواب مت دینا ایک دم چپ رہنا باقی ہم سمال لیں گے ہمارے پاس اسلے کی شکل میں چار سٹین گنے چار پر سول دو چاکو تھے دستی بم ایک بھی نہیں تھا اسی اسلے اور اپنی انڈین فوجی بردی کی مدد سے ہیلیکاپٹر پر جا کر ہیلیکاپٹر پر قبضہ کرنا تھا اور اسے وہاں سے اڑا کر فرار ہونا تھا سجاول خان نے میری ڈیوٹی یہ لگائی کہ میں کپنی آفیس جا کر وائللیس سیٹ تباہ کر دوں تاکہ خطرے کا سگنل نہ دیا جا سکی اس کمانڈو اٹیک کی جزیات پر بار بار غور کیا گیا اور کوٹھی کے کمرے میں ہی اس کی دو بار رہرسل بھی کر لی گئے رات کا کھانا ٹھیک آٹھ بجے کھا لیا گیا شہناز، الطاف اکبر اور کرم داد کو سلا دیا گیا میں اور سجاول خان جاگتے رہے ہیں سجاول خان نے مجھے بیس ہو جانے کے لیے کہا اوئے تم سویلی انجوان ہو یہ فوجی آپریشن ہے سو جم میں نے مسکراتے ہوئے کہا فکر نہ کرو مجھے جاگنے کی عادت ہے سجاول خان نے میرے کندے پر زور سے ہاتھ مار کر کہا اوئے معلوم ہوتا ہے تم کو کسی نے اللو بھون کر کھلا دیا ہے رات کے ٹھیک ایک بجے میں اور سجاول کوٹھی کی چھت پر گئے ہم نے دوربین کی مدد سے جائزہ لیا ہے ہیلیکاپٹر اپنی جگہ موجود تھی امارت کی چھت پر لگی ہوئی سرچ لائٹ ان پر پڑ رہی تھی چار سپاہی پہرہ دے رہے تھے یہ نئی گارڈ پارٹی تھی کمپنی آفیس کے باہر بھی ایک مسلح سپاہی موجود تھا آفیس میں روشنی ہو رہی تھی اندر وائرلیس آپریٹر بیٹھا تھا جو ہمیں نزل نہیں آ رہا تھا ٹھیک ایک بچ کر پندرہ منٹ پر سب کو جگہ دیا گیا سجاول خان نے خاص فوجی کمانڈو کے انداز میں کہا آپریشن شروع ہو گیا کھنک کھانسی بند خسر پھسر بند کوئی آواز نہیں نکالے گا ہم آگے بڑھ کر بات کرے گا شہناز بی بی تم کرم داد کے ساتھ رہے گی اوکے گھڑیاں چیک کرو خبردار کوئی گولی نہیں چلائے گا جب تک میں آرڈر نہ دوں پھر میری طرف پلٹ کر بولا تم سیویلین جوان پکا کام کرے گا کچھا کام نہیں کرے گا تم بلو نگڑا جیسا ہے تمہیں فوجی اپریشن کا تجربہ نہیں ہے کیا تم وائرلیس اپریٹر کو کابو کرے گا بولو سیویلین جوان میں نے مسکرائے کر کہا ہم اسے کابو کرے گا اوے کبھی کبھی تو تم مجھے کمانڈو لگتا ہے اس نے ایک بار پھر ہم سب کا اسلحہ چیک کیا اور ہم کوٹھی سے نکل کر رات کی خاموشی اور اندھیرے میں ہیلی پیڈ کی طرف چل پڑے ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر سڑک پر آئے تو سامنے کمپنی کا گیٹ آ گیا جو بند تھا اور جہاں ایک انڈین فوجی چل پھر کر پہرہ درہا تھا اس نے اپنے کاندے سے تھری نائٹ تھری کی رائفل لٹکا رکھی تھی میں نے اپنی چال آہستہ کر دی اور سجیابل خان کے باہر طرف آ گیا انڈین فوجی دستے کو مارچ کر کے اپنی طرف آتے دیکھ کر گارڈ نے بلند آباز میں کہا پاسورڈ بتاؤ اب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے اس قسم کی فوجی تنصیبات اور فوجی اڈو پر ہر رات کا ایک پاسورڈ ہوتا ہے جس کو بولے بغیر کوئی فوجی علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا سجیابل خان نے بڑی دلیری سے کام لیتے ہوئے کڑکدار آباز میں کہا ہوئے جانگلی ہم کو پاسورڈ معلوم ہے تم کا معلوم نہیں ہوئے صوبے دار میجر صاحب اپنی رجمنٹ کو وائللیس سگنل دینا مانگتا ہے ہڑ جاؤ آگے سے الطاف اکبر کی وردی صوبے دار میجر کی تھی وہ سامنے آگئے تھا انڈین گارڈ سجیابل خان کے کڑکدار آباز سے مرعوب ہو گیا تھا اب جو اس نے ایک صوبے دار میجر کو سامنے دیکھا تو اس نے گیٹ کا آفیس اوپر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا پھر اسے اپنے فرض کا خیال آیا اور بولا سر ہمیں آرڈر نہیں جب تک پاسورڈ نہیں بتائے گا ہم اندر داخل نہیں ہونے دے گا اس نے اب رائیفل اپنے ہاتھ میں تھام لی تھی میری انگلی بھی اس ٹین گن کے ٹریگر پر تھی اس سے پہلے کہ انڈین گارڈ اپنا مو قریب لاتا سجیابل خان نے کمال پھرتی سے لپک کر انڈین گارڈ کی گردن اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے لی اور ایک سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں اسے اندھیرے میں گھسیر لی گوز سجیابل خان کی آواز آئی میں نے گیٹ کا بان سوپر اٹھایا کمپنی آفیس کا برامدہ وہاں سے پچاس ساٹھ قدموں پر تھے اور وہاں پہرہ دیتے فوجی کو اس کاروائی کی کوئی خبر نہ ہو سکے ہم گیٹ میں داخل ہو گئے سجیابل نے گارڈ کو ہلاک کر دیا تھا اور اب ہمارے آگے آگے چل رہا تھا سیویلین جوان وائللیس کو کابو کرنا ہے سجیابل نے ایک بار پھر سرگوشی میں تاقید کی ہم کمپنی آفیس کے برامدے میں آگئے یہاں روشنی تھی یہاں جو انڈین سپاہی پہرہ دے رہا تھا اس کی طرف دیکھ کر سجیابل خان کڑ گیا جانگلی ایک دم سے اٹینشن ہو جاؤ یہ تمہاری ماں کی فیروز پور چھاؤنی نہیں ہے ادھر تم دوشمن کے ملک میں ہے تمہارا کمانڈر کہاں ہے انڈین سپاہی نے انڈین وردی میں پورے دستے کو دیکھا اور سجیابل خان کی کڑک نے اسے اٹینشن کر دیا اس نے الطاف اکبر کو بھارتی فوج کا صوبے دار میجر اور مجھے حوالدار سمجھ کر سیلوٹ مارا اور کہا سر کمانڈر صاحب جا چکا ہے سجیابل خان نے میری طرف اشارہ کر کے کہا حوالدار کانشی رام اندر جا کر اپنی ریجمنٹ کو وائرلیس دو کہ ہمارا آپریشن ختم ہو چکا ہے ہمارے لیے کیا آورڈر ہے اوکے سر میں زور سے سالوت مار کر وائرلیس لوم کی طرف لپ گا اندر سے ہماری آواز سن کر وائرلیس آپریٹر بھی اٹینشن ہو گیا تھا وہ سمجھا کہ رات کو انسپیکشن ٹیم آگئی ہے جب میں کمرے میں داخل ہوا تو بیچارہ ایڈیل وائرلیس آپریٹر جو نائک تھا سر پر ٹوپی سمالتے ہوئے اپنی سیڑ سے اٹھکرا ہوا اس نے مجھے سالوت کیا اور بولا نائک بوٹا مل ڈیوٹی پر حاضر ہے جناب اتنے میں وہاں بڑا فوجی افسر بھی آ گیا اور اس نے الطاف اکبر سے کچھ طلب کیا صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے کاغذات طلب کر رہا تھا الطاف اکبر یوں ہی جیبو میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولنے لگا وہ جان بوچ کر دیر لگا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس کاغذات نہیں تھا اتنے میں سجاول خان نے بلند آباز میں کہا سر یہ ریکی مشن ہے ہمارے کاغذات شٹ اپ ہندو افسر نے گرجدار آباز میں سجاول کو خاموش کرا دیا تم بہت بک بک کرتے ہو تم بھی اپنے کاغذ دکھاؤ تم نے پاسورڈ کیوں نہیں بتایا بولو آج کا پاسورڈ کیا ہے یہ کہہ کر ہندو افسر نے ریوالور نکال لیا سجاول خان نے ایک زوردار سلوٹ مار کر کہا سر بھی بتاتا ہے پاسورڈ وہ پھر اس نے اچھل کر ایک زوردار ٹھوکر ہندو افسر کے ہاتھ پر ماری ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گیا میں نے اس ٹین گن کا ٹریکر دبا دیا تڑ تڑ گولیوں کی بوچھاڑ میرے آگے چھے قدم پر برامدے میں کھڑے ہندو سپاہی کی پیٹ میں پڑی اور گولیاں اسے چھلنی کرتی آگے نکل گئے وہ موں کے بل سیریوں پر گر پڑا میں چھلانگ لگا کر کمرے سے باہر آ گیا ہندو افسر چلایا گارڈ فائر ہیلیکوپٹر پر پہرہ دیتے ہوئے دونوں سپاہی رائیفل سے فائر کرتے ہوئے اس طرف دوڑے مگر کرمداد کی اس ٹین گن نے راستے میں ہی ان دونوں کو بھون ڈال اب وہاں ہمارے اندازے کے مطابق مزید کوئی فوجی نہیں تھا سجابل خان چیخا ہیلیکوپٹر کی طرف بھاگو جلدی کرو جانگلی لو کرمداد اور الطاف اکبر ہیلیکوپٹر کی طرف دوڑے جہاں اب کوئی گارڈ موجود نہیں تھا سرچ لائٹ میں ہلکے سبز رنگ کا ہیلیکوپٹر پارے پھیلائے خاموش کھڑا تھا میں سجابل خان کے بیچے تھا وہ ہیلیکوپٹر پر چڑ گیا اس نے اس کا دوسرا دروازہ کھول کر سیڑی نیچے لٹکا دی الطاف اکبر شہناز اور کرمداد بھی سوار ہو گئے میں ابھی تک سٹینگا لیے نیچے گھڑا پوزیشن سوالے ہوئے تھا کہ اگر کسی طرف سے کوئی بچا کچھا گارڈ نکلائے تو اس سے بھون ڈال سجابل نے ہلیکوپٹر کا انجن سٹارٹ کر دیا اور مو باہر نکال کر دھاڑا اوہ جانگلی تم وہاں کھڑا کس مامے کا انتظار کر رہا ہے اوپر کیوں نہیں آتا میں نے نیچے سے آواز دی میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا رہا مجھے یہاں ایک ضروری کام ہے خدا کے حوالے زندگی رہی تو پھر ملے گئے شہناز اور الطاف اکبر نے نیچے جھانک کر حیرانی اور تشویش سے مجھے دیکھا میرے دوست یہ تم کیا کر رہے ہو خدا کے لئے اوپر آ جاؤ تم زندہ نہیں بچو گے ہیلیکوپٹر کے پنکے چلنے لگے تھے جس کی وجہ سے زبردست شور اور تیز ہوا کے بگولے اٹھنے لگے تھے میں مو اوپر کر کے بولا لیفٹینٹ الطاف اکبر میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا میرے سامنے ایک اہم مشن ہے خدا حفیظیہ کہہ کر میں دوڑ کر ہیلیکوپٹر سے دور ہو گیا کچھ حیران اور پریشان چہرے ہیلیکوپٹر کی گول کھڑکیوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے میں نے اس ٹین گن کا پورا بریسٹ مار کر سامنے والی دیوار پر لگی سرچ لائٹ اڑا دی تو گھپ اندھیرہ ہو گیا میں نہیں چاہتا تھا کہ ہیلیکوپٹر کو اڑتے ہوئے دشمن کا کوئی سپاہی دور سے دیکھ سکے ہیلیکوپٹر ہیلی پیٹ سے بلند ہونے لگا مجھے معلوم تھا کہ سجاول خان نے کیا کہا ہو گیا اس نے خصے سے کہا ہو گا کہ یہ سیویلین ایک دم جانگلی ہے اس کے خاطر ہم اپنی پارٹی کے جوان قربان نہیں کر سکتے اور اس نے سٹک کھینج دی ہوگی ہیلیکوپٹر ایک زبردست گڑ گڑاہٹ کے ساتھ ہوا کی پگولے اڑاتا اندھیرے میں آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا پھر اس نے خاص بلندی پر پہنچ کر ایک طرف کو جھکولہ سلیا اور دیکھتے ہی دیکھتے درختوں کے اوپر اندھیری رات میں غائب ہو گیا سجابل خان باقی ایک ماہر پائلٹ تھا وہ ہلیکوپٹر کو نیچی پرواز کے ساتھ لے گیا تھا تاکہ وہ دشمن کی ریڈور سے بچ کر آگے نکل جائے ریڈور میں دیکھا جانے سے وہ پکڑا جا سکتا تھا کیونکہ جس ہلیکوپٹر سے وہ اڑا تھا صبح وہاں بھارتی فوجیوں کی ایک ہندو کیپٹن سمیت لاشیں ملنے والی تھی میں اندھیرے سے نکل کر اس جگہ آیا جہاں ہندو سپاہیوں کے قریب ہندو آفیسر کی بھی لاش پڑی تھی اس میں ابھی جان تھی وہ واقعی کیپٹن تھا وہ لیٹ کر وائرلیس روم کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا میں نے پسٹول کا رخ اس کے سر کی طرف کر کے فائر کر دیا ایک دھماکہ ہوا اور ہندو آفیسر ہمیشہ کے لیے تھنڈا ہو گیا اب وہاں میرا کام نہیں تھا چنانچہ میں واپس خان صاحب کی ویران کوٹھی کی طرف آگئی میری جیپ پورش میں کھڑی تھی دور بین سجاول اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا میں نے کوٹھی کی چھت پر چڑھ کر صورتحال کا جائزہ لیا کہ فائرنگ کی آباز و کاب کوئی رد عمل تو نہیں ہوا یا آس پاس سے کوئی فورس تو نہیں آگئی مگر چاروں طرف سنناٹا تھا سرچ لائٹ اڑ جانے سے دوسرے ہلیکاپٹر کا مجھے ایک دھوندلا سا خاکا ہی نظر آ رہا تھا مجھے اب وہاں سے دن نکلنے سے پہلے پہلے نکل جانا چاہیے تھا کیونکہ سوا نئی گارڈ کے آتے ہی کوہرام مشنی والا تھا اور انڈین ملٹری پولیس نے اردگرد کے سارے علاقے کو گھیرے میں لے لینا تھا مجھے اس بات کا بہت سکون تھا کہ میں نے شہناز کو ایک جانباز اور تجربہ کارپاک فوج کے جوان کے حوالے کیا ہے جو اسے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ہمرا جان پر کھیل کر بھی دشمن کی سرحدوں سے نکال کر لے جائے گا اب میں اپنے نئے مشن کی تکمیل کے لیے بلکل آزاد تھا میں نے گھڑی دیکھی رات کے ڈھائی بج رہے تھے میں نے پہلا کام یہ کیا کہ جیپ سے ایمنیشن نکال کر سٹینگل لوڈ کر لی ریوالور میں نئی گولیاں ڈالی پھر شیف بنائی غسل کیا دانت صاف کیا دربارہ سنگھ بھارتی حوالدار کی وردی صاف کر کے زیبتن کیا سر پر ٹوپی جمعیا کچن میں جا کر چائے کا ایک مگھ بنایا اور بسکوٹ کے ساتھ چائے کی چسکیاں لینے لگے اچانک مجھے شہناز یاد آگئی کچھ دیر پہلے وہ اسی کچن میں موجود تھے اور سب کے لیے چائے تیار کر رہی تھی میری آنکھوں میں اس کی اداس ادا شکل گھوم گئے مجھے بہت خوشی تھی کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور وہ لوگ اسے پاکستان میں اس کے رشتداروں کے پاس پہنچا دے گئے چائے پینے کے بعد میں نے ممبتی کی روشنی میں مکتی باہنی والے ہندو افیسر کی ڈائری نکال کر بیچ میں سے خفیہ تحریر ایک بار پھر پڑی اور میرا خون کھول اٹھا اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک خاص سیاسی چال اور خطرناک سازشی منصوبے کی مدد سے دشمن نے بھائی کو بھائی کے خون کا پیاسہ بنا کر مشک پاکستان کو کاٹ کر الگ کر دیا تھا اور اب اس خفیہ تحریر میں دوسرے منصوبے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا جس پر عمل پیرا ہو کر دشمن ایک اور گھناؤنی سازش سے مغربی پاکستان کو بھی ختم کرنے کا ناپاک عظم کیے ہوئے تھے میں نے نوٹ بک جیب میں رکھ لی اور میں ایک ولولے کے ساتھ پروچ میں آ کر جیب میں بیٹھ گیا تھا میرے وہاں سے فرار ہونے کا وقت آ گیا تھا میں نے اللہ کا نام لے کر جیب سٹارٹ کی اور اسے کوٹھی کے گیٹ سے نکال کر شہر کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دیا میرا ٹارگٹ آٹھویں مرہٹہ رجمنٹ کا کرنل گپتہ سارتی تھا لیکن میں آدھا دن کسی محفوظ جگہ پر گزارنے کے بعد اس کی تلاش میں نکلنا چاہتا تھا چٹا گانگ سے رانگا متی کی طرف ایک خوبصورت سڑک جاتی تھی رانگا متی تک جانے کے لیے تو چٹا گانگ ہیل ٹریکس کے گھنے جنگلوں میں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا اور یہ کافی طویل سفر تھا لیکن چٹا گانگ شہر سے جہاں سے رانگا متی کو سڑک نکلتی ہے وہ شہر کا خوبصورت علاقہ ہے اور سطح مرتفع اور سبزہ و گل کے اعتبار سے ہمارے شہر اپٹ آباد سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے لیکن چٹا گانگ کی آب و ہوا گرم مرتوب ہے یہاں شہر کا سب سے صاف ستھرا اور ذرا فیشنیبل ایک علاقہ ہے جہاں گریزی ٹائپ کے کچھ ریسٹوران اور کافی ہاؤس بھی ہوا کرتے تھے مریجیب کا رخ اسی علاقے کی طرف تھا کسی حد تک کاسمو پلیٹن علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں میں دن کا نصف حصہ محفوظ رہ کر گزار سکتا تھا اس علاقے میں بھی آ کر دیکھا کہ کئی دکانیں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں سڑکے بھی یوں اکھڑی ہوئی تھی کہ جیسے وہاں ٹینک چلتے پھرتے رہے ہوں ایک بلاند امارت کی تیسری منزل میں گہرہ شگاف اندھیرے میں مو پھاڑے ہوئے تھے وہاں توپ کا گولہ لگا ہوا تھا سڑکیں سنسان پڑی تھی کہیں کہیں انڈین فوج کا کوئی سپاہی گشت کرتا مل جاتا اور انڈین جیپ کو دیکھ کر اٹینشن ہو جاتا میچٹا گانگ کی بندرگاہ اور پتنگاہ ائرپورٹ کے علاقے سے دانیستہ کترا کر نکل گئے اور اس خوبصورت سڑک پر آ گیا جو رنگا متی کی طرف جاتی تھی یہ سڑک ساگوان کے درختوں سے گھری ہوئی تھی اور ادھر سے رات کے پچھلے پہک خوشبودار تھنڈی ہوا کے جھونکیا رہے تھے فطرت اپنی سہر ترازیوں کے ساتھ ہمیشہ شگفتہ و جوان لہتی ہے جنگ کے دھماکے ہو یا آمن کا سکون ہو اس کا سورج ہی آب و تاب کے ساتھ تلو ہوتا ہے اور نسیم سہری کے اتربیز جھونکے اسی رانائی کے ساتھ اٹھکیلیاں کرتے ہیں ہمیں قدرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے میں نے جیپ سڑک سے اتار کر درختوں کے پیچھے ایک جگہ کھڑی کر دی مجھے دن نکلنے کا انتظار تھا وقت رینگ رینگ کر گزرتا محسوس ہو رہا تھا میں بھارتی انٹلیجنس کے پاکستان دشمن مشن کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس خفیہ سازش کی نویت کیا ہے کیا یہ مغربی پاکستان میں صوبوں کی علیتگی کے سلسلے میں کوئی ناپاک مہم ہوگی کیا بھارت کوئی ایسا خفیہ ہتھیار بنا رہا ہے جس کی مدد سے وہ پاکستان پر حملہ کر کے اسے ختم کر دینا چاہتا ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا لیکن ڈائری کی خفیہ تحریر بتا رہی تھی کہ یہ کوئی بہت ہی خطرناک قسم کی مہم ہے بھارتی حکومت اپنی میلٹری انٹلیجنس کی مدد سے اس منصوبے پر عمل شروع کر چکی ہے ایک سوال بار بار میری دماغ میں پیدا ہو رہا تھا کہ جب کرنل گپتہ سارتی مجھ سے ڈھاکا ہائی کمانڈ کی خفیہ میلٹری فائل کے بارے میں اس تفسار کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا مجھے مکتی بہنی والے اصلی جاسوس کی جیپ میں سے اس قسم کی کوئی فائل نہیں ملی تھی اس کا مطلب تھا کہ وہ فائل اپنے ساتھ نہیں لایا تھا یا ہو سکتا ہے کہ وہ فائل حاصل کرنے کے لیے ڈھاکا جا رہا ہو بہرحال میں نے ایک جواب ذہن میں تیار کر دیا تھا دن کی روشنی میں تو میں جیپ لے کر بڑے بازار میں آ گیا یہاں نکڑ پر ایک انگریزی طرز کا ہوتل تھا میں نے اس ہوتل میں یہ کہہ کر ایک بیڈروم والا کمرہ کرائے پر لے لیا تھا کہ میں تھاکا سے یہاں ایک ضروری فوجی کانفرنس میں شرکت کے لیے آیا ہوں اور آزادی کے ساتھ ہوتل میں رہنا چاہتا ہوں میرے پاس سامان وغیرہ کچھ نہیں تھا وہاں ایک سٹور سے میں نے بریف کیس ضرور خرید کر ساتھ رکھ لیا تھا اس بریف کیس میں میں نے مکتی بھائی کے خفیہ آفیسر والی ڈائری اور کچھ سفید کاغذات اور کلم بھی رکھ لیا تھا دن کے نو بجے تک میں ہوتل کے کمرے میں ہی رہا وہیں میں نے ناشتہ کیا پھر جیپ لے کر بھارتی فوج کے ایسٹرن کمانڈ کی طرف روانہ ہو گیا یہ آفیس ایک بہت بڑی امارت میں تھا یہاں ایک لانس نائک سے میں نے آٹھویں مرہٹا ریجمنٹ کے ہیڈکوارٹر کا ایڈریس لیا اور اسے بتایا کہ میں ایک کھلنا سیکٹر سے آیا ہوں آٹھویں مرہٹا ریجمنٹ کا کمانڈ آفیس بندرگاہ کے آقم میں ایک پرانی وکٹوریا ترج کے امارت میں تھا میں نے گارڈ روم میں ریپورٹ کی اور کہا مجھے کلنل گپتہ سارتی سے ملنا ہے میں اس لیے ہائی کمانڈ کا ایک اہم پیغام لائے ہوں گارڈ آفیسل نے مجھ سے پوچھا کہ میرا نام کیا ہے کیا کلنل سارتی اپنے آفیس میں ہے میں نے پوچھا وہ ابھی ابھی آفیس آئے ہیں مگر وہ صبح کے وقت کسی سید نہیں ملا کرتے کلنل صاحب سے کہہ دیں کہ حوالدال نارو منی ڈھاکہ سے آیا ہے میں نے کہا گارڈ آفیسل نے فوراں فون پر نمبر ملایا اور کلنل سارتی کو میرا نام بتا کر کہا کہ میں اسے ابھی ملنے کا خواہش مند ہوں دوسری طرف سے کلنل گپتہ سارتی نے ان نہ جانے کیا کہا کہ گارڈ آفیسل نے ایک دم سے کہا اوکے سر اوکے سر ریسیور رکھ کر گارڈ آفیسل فوراں اٹھا اور کھڑا ہو کر بولا سر میرے ساتھ چلیں کلنل صاحب نے آپ کو اسی وقت بلایا ہے میں زیرے لمبہ مسکراتا ہوا گارڈ آفیسل کے ساتھ کلنل سارتی کے آفیس کی طرف چل دیا کلنل سارتی اپنے فوجی طرز پر سجے ہوئے آفیس میں سبز فائل کھولے بیٹھا اس پر کچھ لکھ رہا تھا وہ سابلے رنگ کا چوڑے شانوالا مرہٹا تھا جس کے عمر چالیس کے قریب ہو گی آنکھوں پر سنہرے فریم والی آنکھ تھی اور وہ فل وردی میں تھا میں نے اندر قدم رکھتے ہی سیلوٹ مارا اور کہا حوالدار نارو منی حاضر ہے سے کلنل گپتہ نے چہرہ اوپر اٹھائے بغیر گارڈ آفیسل سے واپس چلے جانے کو کہا اور دوبارہ فائل پر کچھ لکھنے میں مصروف ہو گیا جب گارڈ آفیسر کمرے سے باہری چلا گیا تو کلنل گپتہ نے فائل بند کر کے چشمہ اتار کر مجھے غور سے دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کی پھر اٹھ کر کھڑکی کے آگے پردہ کھیج دیا جیب سے کالے رنگ کا سگال نکال کر سلگایا اور میرے پیچھے کڑے ہو کر بولا تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے میں سمجھ گیا کہ کسی قسم کی بات شروع کرنے سے پہلے کلنل گپتہ سارتی اتمنان کر لینا چاہتا ہے میں بھی پوری طرح تیار ہو کر آیا تھا اس لیے بڑے سکون اور اتمنان کے ساتھ بڑے پورے تمات جاسوسوں کی طرح کا ہے میرا پورا نام پاوم آئل نارومنی ہے کلنل گپتہ نے کوئی جواب نہ دیا خاموشی سے باوقار انداز میں واپس کرسی پر بیٹھ گیا سگار کا کشر گایا پھر دراز کھول کر اس کے اندر سے بلکل اسی قسم کی ایک ڈائری نکالی جیسی ڈائری میرے پاس تھی اور جس کے اندر خفیہ انگریزی تحریر تھی اس ڈائری کو بھی تالہ لگا ہوا تھا ڈائری کو اس نے میز پر اپنے سامنے رکھ لیا اور میری طرف دیکھ کر بولا کیا تمہارے پاس ایسی ڈائری ہے میں نے بریف کیس میں سے ڈائری نکال کر اس کے سامنے رکھ دی اس نے ڈائری کے پیچ کے صفحات کھول کر انگریزی کے خفیہ تحریر پڑھ اور اسے بند کر کے مجھے واپس دے دیا اور مجھ سے پہلی بار ہاتھ ملا کر وہ ذرا سا مسکرائے حوالدار نارو منی تم سے مل کر خوشی ہوئی آج سے یہی تمہارا نام ہوگی اس نے گھنٹی بجا کر اردلی کو کافی لانے کے لیے کہا اردلی چلا گیا تو کرنل خاموشی سے سگار پیتے ہوئے فائل پر کچھ لکھنے لگا جب تک کافی آئی اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی بڑا تجربے کار اور گہرا آدمی تھا میں بھی بیتابی کا ازحال نہیں کر رہا تھا کافی پیتے ہوئے وہ چٹا گانگ کے خوشگوار موسم کی باتیں کرتا رہا اس نے مجھے بھی سگار پیش کیا جسے میں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا سگار ترچنہ پولی کا تھا اور بے حد خوشبودار تھا میرا خیال ہے ہمیں کچھ دیر کے لیے کھلی ہوا میں چل کر ٹھہلنا چاہیے کلنلنے کا ہے کیوں نہیں کیوں نہیں میں نے مسکرائے کر جواب دیا ہم آفیس سے نکل کر پیشوارے کے ویران باغ میں پہنچ گئے یہاں سنہری دھوپ ناریل اور سنبل کے درختوں میں سے چھن چھن کرا رہی تھی ہمارے اردگرد دور دور تک کوئی زیرو نہیں تھا کلنل گپتہ نے درختوں اور پھولوں کی باتیں کرتے کرتے اچانک سوال کر دیا ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمانڈ سے ملٹری انٹیلینس کی فائل لائے ہو پاکستانی کمانڈ کے تمام آفیس سیل کر دیا گئے ہیں اور وہاں جارٹ ریجمنٹ کا قبضہ ہے آپ سے یہی مشورہ کلنے آیا ہوں ہماری جارٹ ریجمنٹ کے ایک کمانڈر نے پاکستانی ریکارڈ سیل کرنے میں بڑی تیزی دکھائی ہے ویسے میں سیکرٹ آپریشن کی مطلوبہ فائل ریکارڈ روم سے چھلا کر لاسکتا ہوں کلنل رک گیا پھر سگار کا گہرا کش رگا کر دھوان آہستہ آہستہ چھوڑتے ہوئے بولا ہماری فوج کو یقین نہیں تھا کہ پاکستانی فوج ہتھیار ڈال دے گئی جارٹ ریجمنٹ نے گھبراہٹ میں ایسا کیا ہے خیر کوئی بات نہیں میں اپنے ذرائع سے وہ فائل منگوالوں تمہیں ایک دوسرے مشن پر جانا ہوگا یہ بتاؤ کہ تم یہاں کس جگہ ٹھہرے ہوئے ہو میں نے ایک ایار جاسوس کا کردار ادا کرتے ہوئے کہا سوری کرنل گپتہ مجھے یہ بتانے کی اجازت نہیں میں کرنل پر زیادہ سے زیادہ اثر ڈالنا چاہتا تھا میری بات غور سے سنو اس پام آئل نارو منی مشن پر ٹاپ سیکرٹ آفیسروں کا پورا ایک گروہ کام کر رہا ہے لیکن کوئی بھی ایک دوسرے کی شکل اور صورت اور عہدے سے واقف نہیں ہے میرے علاوہ سب کے نمبر ہیں مجھے تمہارا نام خود تجویز کرنے کی اس لیے اجازت تھی کہ تم اس خفیہ منصوبے میں قلیدی حیثیت رکھتے ہو میرے خفیہ اطلاعات کے مطابق تمہیں اس لیے چھنا گیا ہے کہ تم ایک انتہائی باعتماد جامباز اور تجربے کار جاسوس ہو میں نے سگار کا کس لے کر کرنل کا شکریہ ادا کیا اور دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس منصوبے میں قلیدی حیثیت کے باعث مجھے کام کرنے میں بڑی مدد ملے گی کرنل گپتہ کہہ رہا تھا تمہارا نام نارو منی ہو گئے مگر تم کرنل کی وردی میں یہاں سے بھارت جاؤ گے خفیہ نمبر کھل جا سمسم کی حیثیت رکھتا ہے اس خفیہ نمبر میں کیا تلسم چھپا ہوا ہوگا یہ تمہیں اپنے آپ معلوم ہو جائے گا اس وقت تم واپس اپنی قیامگاہ پر جاؤ اور چار بجے میرے بنگلے پر آ کر ملاقات کرنا یہ میرے بنگلے کا ایڈرہ سہ کرنے نے بٹوے سے ایک سفید وزٹنگ کارڈ نکال کر مجھے دیا اور مصافہ کیے بغیر ہی اپنے آفیس میں گھز گئے اور میں باغ کی روش پر اکیلہ کھڑا رہ گیا تو دوستو اگلی کی سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کیک ان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں